اگر ہندوستان اسی طرح سی پیک کے اوپر تو آپ نے اتنا بڑا بینر لگایا ہوئے دنیا کے لیے اوپن فر سیبوٹاج دیکھیں ہندوستان آپ سے کیا چاہتا ہے ہندوستان چاہتا ہے کہ آپ کشمیر میں سپورٹ کرنا بند کر دیں کیا آپ کر سکتے ہیں یہ اصل مسئلہ ہے اور پالیسی فیلیر پاکستان کا یہ ہے کہ مجھے ایک افغان نہیں ملا پچھلے دس سال میں پشتون نون پشتون فلان فلان جو پاکستان کو کسی اچھی نظر سے دیکھ کے کہے کہ ہم آپ کو چاہتے ہیں انڈیا کو نہیں چاہتے یہ ہو ہی نہیں سکتا وہاں پہ ابھی آپ نے پاکستان ٹبی پر چل رہے ایک برچریہ کا کچھ انس دیکھا چرچہ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جس دیش کی ارثبیوستہ مجبوط ہوتی ہے اس کی بیدیش نیتی بھی پر بھاوی ہوتی ہے 2019 کے بیسو بینک کے آکنوں کے انسار بھارت کی جی ڈی پی پاکستان سے دس گنا زیادہ بڑی ہے آج بھارت بیسو کی پانچ بھی بڑی ارثبیوستہ ہے جبکہ بیسو میں پاکستان کا تینتلیسوہ آس تھان ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ 1993 میں یہ جی ڈی پی کے آنطر ماتر ساڑھے پانچ گنا تھا جو آج بڑھ کر دس گنا ہو گیا ہے بھارت اور پاکستان کے نومینل پی 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 اور جی ڈی پی کا تلناتمک بیبرون سامنے اسکین پر دیکھ سکتے ہیں بھارت کا آرثی گراپ اوپر کیور بڑھتا نظر آ رہا ہے وہیں پاکستان کا گراپ سیدھے ریکھا میں چل رہا ہے آرثات جمین پر لیٹا ہوا ہے آئیے سنتے ہیں آگے کی چرچہ آپ کو ایک سینریو فرض کیجئے مجھے نہیں پتا صحیح غلط فرض کیجئے ہندوستان کی پالیسی یہ ہے کہ پاکستان کو دی سٹیبلائز رکھنا ہے یہی کہتے ہیں ہمارے یہی بات ہے اگر ہندوستان اسی طرح اپنی معیشت بڑھاتا رہا ہے جس طرح وہ بڑھاتا رہا ہے چھے آٹھ ساتھ دس بارہ پرسنٹ پر گروت ہوتی رہی اور آپ اسی سیکیورٹی پیرڈائیم میں فسے رہے جس میں آپ پچھلے کچھ سالوں سے فسے ہوئے ہیں تو ایسے کر کے ڈیفرینشل بڑھ رہا ہے جب یہ ڈیفرینشل بڑھے گا تو دس سال بعد آپ بات کرنے بھی جائیں گے تو وہ کہیں گے بھئی آپ تو نیپال بھٹان کی طرح ایک در کس سے ملنے آئے ہیں یہ ہو سکتا ہے نا اچھا یہی ہمارے لوگ بھی کہتے ہیں کم از کم جب میں بات کرتا ہوں کہ جی دیکھیں وہ تو یہ کر رہے ہیں اچھا اب آپ نے ڈیفرینشل کام کرنا ہے نا کسی طرح تب ہی آپ کی لیوریج رہے گی جب یہ کاروائیاں ہوتی ہیں تو یہاں پہ اس کا نیچرل نیریٹیو یہ بنتا ہے کہ یہ دیکھیں جی کال انہوں نے یہ کیا پرسوں یہ کیا ترسوں یہ کیا ہم کس طرح اپنے آپ کو ان کے ساتھ بات کر کے سوال اور آپ دیکھنے اور آپ دیکھنے کیا وہ اچھا بات کرتا ہے کہ آپ دیکھنے تو کیش ٹوینڈی ٹو ہے جیسے جیسے معاملات خراب ہوں گے آپ دیکھنے کریں گے ریشنل ریسپونس ہے ریشنل ہے ٹیکٹیکل شورٹ ٹرم سینس میں اگر لانگ ٹرم سٹریٹیجکلی دیکھیں تو آپ کو ہر وہ چیز کرنی چاہیے کہ آپ کسی طرح اس سے باہر نکل جائیں آخری بات یہ کہ یہ بڑا مشکل ہے پاکستان میں کہنا کیونکہ اس کا جواب یہ ہوتا ہے جی پھر لیٹ جائیں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح آپ کو اپنے فلانکس کو کھولنا ہے بند نہیں کرنا میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ڈیفرینشل کم کرنا ہے سی پیک آ گیا ہے ہم مضبوط ہونا چاہتے ہیں تو بھئی سی پیک کے اوپر تو آپ نے اتنا بڑا بینر لگایا ہوئے دنیا کے لیے اوپن فور سیبوٹاج یہی لکھا ہوا ہے نا کہ جو چاہتا ہے پاکستان کو خراب کرے یہ سی پیک ہے ایک ہی چیز ہے ہمارے آت میں اس کو تباہ کر دو پھر جب کوئی تباہ کر رہا ہے تو آپ کہتے ہیں بڑی زیادی تباہ کر ایپسولی اس کو آپ اس طریقے سے دیکھیں بات یہ ہے کہ ہندوستان کو لے رہا ہے فاکستان دیکھیں نا ہندوستان آپ سے کیا چاہتا ہے ہندوستان چاہتا ہے کہ آپ کشمیر میں سپورٹ کرنا بند کر دیں کیا آپ کر سکتے ہیں نہیں باتے ڈیپنڈز رہا کہ کس کس قسم کی آپ سپورٹ کریں دیکھیں نا آپ بات یہ ہے کہ ہندوستان کی پولیسی یہ ہے کہ جی آپ کشمیر میں جو فریڈم مومنٹ ہے اس کی سارا سپورٹ جائے ساری پاکستان کر رہا ہے یہاں سے گروپ چاہتے ہیں جو ڈیفرنٹ ٹیررس گروپ سے ہیں وہ ہندوستان میں جا کے حملے کرتے ہیں پاکستان یہ کہتا ہے کہ یہ سٹیٹ سپانسرٹ گروپ تو نہیں ہے کوئی نون سٹیٹ ایکٹر ہیں جو کہ پوری دنیا میں پھر رہے ہیں یہاں بھی ہیں غانہ سان میں بھی ہیں ہمیں ہندوستان میں ہیں تو آپ بات یہ ہے کہ جب ایک سٹیٹ ایک ڈیکلیئر پولیسی پہ عمل کر رہا ہے اور آپ سے ان ریٹرن جو چیز چاہتا ہے کیا وہ چیز کر سکتے ہیں کیا وہ چیز دے سکتے ہیں کیا آپ کو کیا آپ کے انٹرسٹ اس چیز کو کرنے سے سٹینگتن ہوتی ہیں یا آپ کو فائدہ ہوتا ہے یا آپ کو نقصان ہوتا ہے اور کیا ہمارے انٹرسٹ اگوانستان میں امریکن انٹرسٹ اور ہندوستان کی انٹرسٹیں سنکرنائز ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے اس چیز پہ ڈیویٹ ہونے چاہیے کہ آخر امریکن انٹرسٹ اگوانستان میں ہیں کیا اور ہندوستان کے انٹریسٹ ہیں تو کیا ہیں ہمارے انٹریسٹ ہیں تو کیا ہیں اور ان کا میٹنگ پوائنٹ ہے یا نہیں ہے خالی پاکستان کو بلیم کرنے سے تو میرے نہیں خیال کہ کوئی جسرہ مویت کہہ رہے ہیں وہ تو پھر میٹنگ پوائنٹ ہی کوئی نہیں ہے میں نے ایک وقفہ لے نا پاکستان کا تو نکتہ نظر اب یہ لگ رہا ہے کہ جو لوگوں سے بات بھی ہوتی ہے کہ یہ میٹنگ پوائنٹ جو ہے نا ان مفادات کا کوئی نہیں ہے کیونکہ اس میں بہت ہاری چیزیں آتی ہیں آج اگر کوئی الہدین کا چراغ لے کے آئے اور کہہ جی ہندوستان کا پاکستان کا مسئلہ میں حل کر دیتا ہوں یہ اصل مسئلہ ہے اور پالیسی فیلئر پاکستان کا یہ ہے کہ مجھے ایک افغان نہیں ملا پچھلے دس سال میں پشتون نون پشتون فلان فلان جو پاکستان کو کسی اچھی نظر سے دیکھ کے کہے کہ ہم آپ کو چاہتے ہیں انڈیا کو نہیں چاہتے یہ ہو ہی نہیں سکتا وہاں پہ آپ اپنے تمام فلانکس کو اپنے آپ پہ ڈیپینڈنٹ کریں اور ایسے ڈیپینڈنٹ کریں کہ اگر یہاں پہ ایک بم پھڑتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ مروادیہ یہ کیا ہوگا وہ جس طرف آپ جا رہے ہیں وہ تو پھر اسٹیبلیشن مانتی نہیں وہ پھر آپ جنرل صاحب سے پوچھیں لیکن میرا مقصد کیا ہے کہنے کا اگر آپ شاہ بہر سے نراز ہیں کہ دیکھیں جی انڈیا ایران اور افغانستان شاہ بہر پورٹ بنا رہے ہیں گوادر کو انڈرمائن کر رہے ہیں شاہ بہر تو ہم نے بنایا ہے کیونکہ جس دن ہم انڈیا افغانستان کے ثروح ٹریڈ کر سکا شاہ بہر فوت ہو جائے وہ تو ایکنومیکل ہی نہیں چین آپ کو کہتا ہے کہ افغانستان میں ایکسٹینڈ کریں سی پیک کو پھئی کیوں نہیں کر رہے مجھے تو بات ہی نہیں سمجھا رہی تو انہوں نے جا کے یونلیٹرلی کر دیا نا تو شوق برا ہو گیا پھر ہم کہتے ہیں ہمیں ساؤت ایشیا کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ سی پیک آ گیا ہے ذرا چین کا نیرٹیو سمجھ لیں انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے ایک سینٹرل ایشیا سے کنیکشن بنایا ہے نیچے پاکستان سے ادھر بنگلہ دیش سے برما سے اب وہ کہتے ہیں افغانستان بھی جانا ہے ایسٹ ویسٹ جانا چاہیے پوائنٹ یہ کہ ہم نے تو اپنے آپ کو باکس ان کیا ہے اچھا یہ نہیں ہے مقصد کہ اس سے آپ لیٹ گئے ختم کچھ نہیں ہے پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ اپنا نیرٹیو چینج کر لیں دنیا کے لیے کہ ہم کنیکٹیوٹی چاہتے ہیں پھر ہندوستان ماننے افغانستان ماننے کوئی مانے نہ مانے ایک کانویسیشن ہو سکتی ہے کہ کس طرح کنیکشن جڑے ہیں اور اس کی پولیٹیوٹی جو ہے وہ آپ سے فرک کر رہے ہیں نہ آپ نے کشمیر گیوپ کرنا ہے اس میں نہ یہ کہ ڈیسٹیبلیزیشن ختم ہو جائے گی لیکن سٹیکس جمع میرے نہیں خیال کہ پاکستان نے کبھی یہ کہا کہ ہم ریجنل کنیکٹیوٹی نہیں چاہتے میرے خیال میں تو سر ریکہ سکس میں جو بیٹن روڈ انیشیٹیو ہے جو چانہ کا گلوبل لیول پہ ہے سی پہ تو اس کا ایک حصہ ہے میرے خیال میں اس کا بیسک جو انڈرلائنگ جو اس کے سٹیٹیجی ہے وہ تو ریجنل کنیکٹیوٹی ہے نہیں لیکن جب چائنیز ہمیں آ کے کہتے ہیں پاکستان نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ ریجنل کنیکٹیوٹی نہیں ہے ہے پاکستان کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ آپ کہاں سے آگئے ہیں بیچ میں ہم تو یہ چاہتے ہیں نا یہ تو چینیز تھرٹ ہے ہمارے ساتھ دیکھیں نا بات یہ افغانستان wants it دیکھیں نا آپ conversation افغانستان سے شروع کرے ہیں افغانستان کے ساتھ کیوں نہیں چل رہا افغانستان یہ کہتا ہے کہ آپ یہ ہم ریجنل connectivity چاہتے ہیں آپ سب سے پہلے ہندوستان کو اس میں ہمارے trade کی اجازت دیں کہ آپ ریجنل connectivity کریں ریجنل connectivity کا بیسک ایم کیا ہے کہ تمام countries جو ان کے انٹریسٹ integrate ہوں اور it should benefit everybody تو جب اس میں آپ ریجنل politics لیا ہے اور اپنے انٹریسٹ بیچ میں آ رہے ہیں تو وہ ریجنل connectivity رہتی نہیں ہے آپ نے جو چرچہ سنا چرچہ میں مکھ روپ سے بھارت اور پاکستان کی ارث بیوستہ تتھا آپس کے بنتے بگڑتے ریشتوں کی بات کہی گئی ہے یہ بات صحیح ہے کہ بیسو میں اسی دیش کی بات سنی جاتی ہے جو آرثیگ روپ سے مجبوط ہے ہمارے دیش کے پردھار منتری نے دوہجار باتیس تک بھارت کی براتمان ارث بیوستہ جو 2.94 ٹریلین ڈالر کی ہے اسے ٹین ٹریلین ڈالر کے کرنے کا سنکلپ لیا ہے براتمان کے مہماری سے وہ سنکلپ کے پورا کرنے میں تھوڑی کمی ہو سکتی ہے یا گتی میں کمی آ سکتی ہے پر اگر اس مہماری کے بعد چین سے باہر نکلنے والی کمپنیاں جو بیشیسکر امریکہ اور جاپان سے تعلق رکھتی ہیں اگر بھارت کی وہ روح کیا تو پھر دوہجار باتیس تک دس ٹریلین ڈالر کی جو ارث بیوستہ کا سنکلپ ہے وہ آسانی سے پورا ہو جائے گا اور یہ مانا جا رہا ہے کہ جو بھارت میں کمپنیاں چین سے آنے والی ہیں ان میں سے تین سو کمپنیوں سے سکریہ روپ سے بارتا اگلے اسٹیر تک پہنچ گئی ہے آج بھارت سوالنبی بھارت بننے کی دشا میں اگرسر ہے اور وہ دن دھور نہیں جب ہم بشو کی دوسری یا تیسری بڑی ارث بہوستہ میں سامیل ہو جائیں گے آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کرپیا سبسکرائب کریں میرے چینل کو تیتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ جب بھی کوئی نیا ویڈیو ڈالا جائے اس کی سوچنا آپ تک پہنچ جائے دھنیباد جائے موسیقی